اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست تو آج ہم ٹاپک پر بات کرتے ہیں جیسے ابھی قربانی کا سیزن سٹارٹ ہونے لگا تو ابھی پرچیزنگ لوگوں نے سٹارٹ کر دن یہ جو قربانی کی جنرل کو تیار کرنا ہے تو آج ہمارے پاس موجود ہیں کیسر بھئی جو جنرل کی سیل پرچیز کا کام کر رہے ہیں اور قربانی پر بھی انشاءاللہ انہوں نے کام کرنا ہے تو ان کو اسٹم پنجاب کی منڈیوں کا کافی ایکسپیئنس ہے ریگولر بیسیز پر آتے جاتے رہتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسر بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر کیسر بھئی کسٹن تو آپ نے میرا سن لی ہے باقی آپ نے بیان کرنا ہے کہ لوگوں کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے جن کو ہو نہ ہو ہے وہ سٹارٹ کریں یا جن کو تجربے صرف ہو ہی کریں اس بارے میرا نمائی کیونکہ لوگ بھائی کام کرنا ہے یہاں تو اس کو پہلے سیکھنا چاہیے یا سیکھنا نہیں چاہیے تو پھر اسے ہی کیا کہتے ہیں کہ فوٹبال کی طرح ٹھوکریں لگا بندہ گول ہوئی جاتا ہے گول ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دونوں کامی ہے یہ تو بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا بندہ کوئی ایکسپیئنس پہلے لے لے جیسے کہ ابھی ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے سیل پر چیز ہے ابھی انشاءاللہ اس منتھ کے اند پہ ہم کربانی کے جانوروں بھی جو ہے وہ بھی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تو اس کے لیے جو زیادہ جانور جو ہمارا سے سہل ہو رہے ہیں کربانی کے لیے وہ زیادہ مکھی چینہ راجنپوری یا دیسی جانور جو ہے یہ سہل ہو رہے ہیں میتل کا جو ہے یہ کربانی کے لیے نے یہ تو ایک سپیشل جانور ہے جو رکھنے والا جانور ہے یہ بھی دیڑی بریڈ کے لیے ہاں جی بالکل تو جنوبی پجاب میں اس کا زیادہ تر رجحان ہے یہ جانوروں کا مدرسہ میں بھی فیمز ہے جناب مکھی چینی کے لیے اس ٹیم ایوریج پرائیس رین کیونکہ بہت زیادہ چیزیں مہنگی ہیں ایوریج کیا ریٹ چال ہے جو دو دانت کے قریب ہے جانور دو دانت کے جو قریب ہے اور چالیس کے جی پیچالیس کے جی بیٹ کے اوپر جانور ہے وہ آپ کو تقریبا چالیس کے اراؤنڈ ہی ملے گا اس پر محنت بھی ہے پاندرہ بیس ہزار پیگی کی فی جانور آپ کو دس پر محنت بھی آپ پرچیزنگ کرتے ہیں اکثر بھائی جو ہم دیکھا ہے وہ رمضان میں یا رمضان سے ایک ہفتہ پہلے ایسی پرچیزنگ کرتے ہیں پھر دو مہینے ان کی حضمت کر کے ان کو فروخت کرتے ہیں یہ پی اوپر تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات جو رزق دینے والی ہے منت آپ نے کرنی ہے تو این میں بھی کوئی پروٹوکولز یا پرکوشنز کرنی پڑیں گی جانور خریبنے سے پہلے جانور خریبنے کے لئے بھی لے کریں گے ان کو سپیشلی طور پر آپ نے لازمی دیورمنگ کرنی ہے انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی مکروں پہ مسئلہ نہیں ہوں انہوں نے گھبنگ پہ مسئلہ نہیں ہوں انہوں نے تو ایسا ہی چھوڑی ہے انہوں نے فرسٹ دیورمنگ کرنی ہی کرنی ہے جی کہ اس کے بعد جب آپ نے ان کو کیونکہ آپ نے ان کو ایکسٹرہ حراک دینی ہے تو پلائی کے لیے جو زیادہ لمبے چھوڑے بندے کی ضرورت نہیں ہے آپ دو تین چیزوں پہ آسانی سے جانور جو آپ پال سکتے ہیں اس میں ایک تو گندم آگی دوسری آگی آپ کی گلی یہ سب گول کا چھلکا ہوتا ہے جس کا گلی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ براؤن کلر کی آتی ہوتی ہے سر بھائی گلی کیا ہوتی ہے گرمیا بھی آ رہی ہیں سردیوں میں سے پر وائد کرنا چاہی سردیوں میں اس کا ایشو آتا ہے کیونکہ ٹھنڈی ہوتی ہے گرمیوں میں سے پہنے اس کو جو آوی بیلٹی ہے وہ بھی یہ جنوبی پنجاب آریے میں ہی آویلی بل ہے تو اگر کسی بھائی نے اپنا گر پنجاب اپنے ڈاؤن پنجاب کی صرف تو آپ نے آئلنہ ہی منگوانی ہے یا شاید کبھی کوئی ڈیلر یہاں پر منگوانی ہے لیکن یہ وہاں جنوبی پنجاب میں ہی آویلی بل ہے تو یہ دو چیزیں آپ ان کو تواتر کے ساتھ کھلاتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہر تین چار دن کے بعد آپ نے ان کو سٹامک پاوڈر دینا ہے مسالہ دینا ہے اور اویل وغیرہ کا جی بلکل یہ دو چیزیں جو آپ نے لازمی کیونکہ جب آپ ایکسرا اس کو فیڈ دیں گے کیونکہ آپ نے ان سے ویڈ گین کروانا ہے تو لازمی کالی آپ نے ان کو ایکسرا فیڈ دینی ہے تو اس کے لیے آپ نے پراپر جو آئل ہے اور مسالہ ہے یہ دو چیزیں آپ نے ویکلی دو ٹائم دینی ہے آپ نے تین دن کے بعد چار دن کے بعد اپنا ایک شیڈول بنا لیں کہ ان کو جو کچھ انہوں نے کھایا ان کو دیجیسٹ کرنے میں اس کے لیے اس کے لیے پرابلم نہیں ہے اگر وہ دیجیسٹ نہیں کار پائیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے بھی پریشانی کا سباب بنیں گے وہ بیمار ہوں گے تو آپ بھی پریشان رہیں گے ہز میں مسالے میں کافی ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو نیچرل ڈیورمر بھی ہوتے ہیں چھوٹے موٹر نیٹی بیٹک ہوتے ہیں بلکل انتریوں کو مسائل کام بھوٹم ہو گیا آپ کی کالی زیدی ہوگی یہ مطلب کافی افیکٹیف چیزیں ہیں جو ہے تو آپ گھوٹلینڈ کی پروڈیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی پروڈیکٹ بناتے ہیں مطمئن ہے اس سے تو آپ جیسے آپ کو مناسب رہتے ہیں بیسک لیے آپ کے پاس انجیکشنز کون سے ہونے چاہیے بیسک آپ کے پاس سب سے پہلے تھرمامیٹر ہونا چاہیے تھرمامیٹر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس بخار کے لیے انکوائرل ہونا چاہیے اس کے بعد ریکلو سٹار یہ دو انجیکشن آپ کے پاس ہونے چاہیے ایمیوائی کام ہونا چاہیے اگر جانوار کبھی مسئلہ آ گیا تو وہ نہیں کھا رہا ایک دو ٹائم تو جو اس کی وہ اپنا ضرورت ہے جو وہ ایمیوائی کام سے اس کی انرجی پوری ہو جائے گی تھیک ہے اس کے بعد آپ کو نزلہ کے لیے ٹیلو پین سب سے بیسٹ اپشن ہے مہنگا ہے تو اس کے بعد آجاتا ہے مین چیز آجاتا ہے ایک سر نزلہ کامی ہو جاتا ہے چاہے وہ گرمی ہو یا سردی ہو سردیوں میں یہ انصر زیادہ رہتا ہے لیکن گرمیوں میں ایمیوائی کام سے اس کی انرجی پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آجاتا ہے مین چیز آجاتا ہے ایک سر نزلہ کامی ہو جاتا ہے چاہے وہ گرمی ہو یا سردی ہو سردیوں میں یہ انصر زیادہ رہتا ہے لیکن گرمیوں میں یہ ایشیو آجاتا ہے اس کے لیے آپ ٹیلی ٹیلپین یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آتا ہے ایم سی کولائی انجیکشن ہے وہ بھی جانوروں کو اپنے اسٹمال کروانے ہیں جانوروں کو تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو ہونی چاہیے ہیں باقی سٹامک کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اگر آپ مسالہ اور تیل دیں گے تو آپ کے جانور کو کبز بغیرہ ہونے کا ایشو ہی نہیں رہے گا اگر بائی چانس کو اپھارے کا مسالہ آجاتا ہے تو اس کے لیے آپ جانور کر نیمیا کر سکتے ہیں اس میں آپ سرسوں کا تیل لیں گے اور پانی ہم وزن دونوں کو نیم کرم کریں گے اور جانور کی بیک سائیڈ سے مینگنے وال جگہ سے آپ نے وہ انجیکٹ کرنا ہے جانور کو جتنا جانور کا ویٹ ہے اتنے گرامی پانی آپ نے اور آئل پانی مکس جو ہے وہ آپ نے جانور کو انجیکٹ کرنا ہے تو اس کی بزرورت کم ہی پیش آتی ہے اگر آپ احتیاط کریں گے جانور کو کھانے پھلانے میں کیونکہ تیل اور وہ جو ڈاکٹروں کے اوپر ہم نے خرچہ کرنا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ پراک کے اوپر وہ خرچہ کریں گے وہ آپ کو ویٹ کی صورت میں واپس ریٹان نہیں جاتا جانور کبھی بھی کھایا پیا رکھتا نہیں ہے اپنے پاس وہ آپ کو انشاءاللہ ریٹان کر کے جائے گا ٹھیک ہے کیسے بھائی بہت شکریہ اسلام ملکم اسلام